موسیقی دوستو کیا جانے کھریے سے ہمیں شفیق اور آپ دیکھنا ہے میرا یوٹیوب چینل شفیق اور بہاول پوری دوستو آج ہم نے لی ہے نیو موٹل دو در پائیس یاریس اور اس خوشی میں ہم آئے ہیں چرسی ہوتل پر اور یہاں ہم بھائی آئے ہیں اور زبطہ اس قسم کا ماحول بنا ہوا یہاں پر اور نئی گاڑی کی سیلیبریشن بھی ہے اور سم کا مذہب بھی ہے تین رمضان ہے اور رات کے دس بج رہے ہیں نو ایس طرح مجھے اور ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں دریاء کے تھوڑے سے دور چرسی ہوتل ہے چائے کا جہاں پر پر آٹھے بار بھی سب چیز آبیلیبل ہوتا ہے اور یہاں کی موضع کی بات یہ ہے کہ یہاں پر مالشی بھی مل جاتے ہیں دن بر کی تکاوٹ ملانے کے لیے انسان ریفریشن رہتا ہے مالش کرنے کے بعد کیونکہ رمضان میں روزے کے ساتھ جو ہے تیل جو ہے انسانی دماغ کو سروتازگی عطا فرماتا ہے اس کی ایسا انسان ریفریشن رہتا ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا ہم نے جو نئی گاڑی دی ہے یہ دیکھیں بیک پہ آپ کو سامنے نظر آرہی ہے یہ ایرس دولر باریس بیڈرز اور اس میں آپ کو اس کے پیچر بھی بتاؤں گا گاڑی بھی دکھاؤں گا اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارے ساتھ کون کا نمائے جی دوستو اب ہم جا رہے ہیں گھر ہم نے یہاں پہ ایک چکن پروٹھا کھایا ہے اس کے پار جی ہم نے کھایا یہ ہے چائے پی ہے سمپا اب ہم جا رہے ہیں دی گاڑی میں یہ دیکھیں یہ دی گاڑی ہو گئی ہے سٹارٹ آئے ہاں 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 بجی دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ریورس گئر لگایا ہے اس پر کیمرہ لگا ہوا ہے ریورس پر اور توقیر ہمارا ایکسپارڈ ڈرائیور ہے اس کی ڈائمنگ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رہی ساتھ کا بات سے بہاولپور دو گھنٹوں میں پہنچا تھا دو سو پچاس کلومیٹر کا سفر دو گھنٹوں میں کیا تھا بس تو یہ دیکھیں یہ بہاولپور کا روڈ ہے یہ یہاں سے ملتان لاہور سے جو ٹرانسپورٹ آتی ہے تو اسلام بہا سے آتی ہے یہ بہاولپور سے ہو کے تیر آگے بہا جاتے ہیں کئی میں نے کہنے والے تو وہ روڈ کھنے والے ہیں آرہ ہاں خانون میبر میرے کرچہ ہو دی یہ یہ ٹھول پلازا ہم کراس کریں اوگ اوگ بیریئر لگا ہے بھے وہ لگا بھے 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 یاری کو تسلے کر وہ اس سے بات گا رہا ہے کیوں یہ ٹھول پلازا ہے ستلوچ ٹھول پلازا نمسی بنا رہے ہیں ویڈیو دوستو چرسی جو ہوتل ہے باولپور سے تقریباً سات کلومیٹر دور ہے اور یہاں مقصد صرف آنا کھانا تو ہمیں آ لیا تھا یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کی گیدرنگ تھوڑے سا ہوتنگ یہ ہو جاتا ہے اور یہاں مزا آ جاتا ہے چھوڑا انٹرو بڑھنا پہ پہلے ایک عملہ صحیح ہے مدرماتہ تیس اپریل کراچی تا کشمیر گرچ چمک و تیرے وہاں چب بھلا ہے پورا رمضان شریف بھا یہ نوید بھائی ہے جو سبھی لگ رہی ہے اور یہ ہیں جی شمدہ غریر آپ کو bickیر اور معس Line بریر مضان یہاں بفت رہنانی بحمل ہونا بنا ہونا ہے بہنس بندر ہی آپ کیوڈو یہ جو جنا کرنے یہ تو ہ ti 새�کر آپ کیا اندہ بے نہیں چینوہ شوٹ گھندا بھی ہمیں آگر بھئی کیسے لگ رہے آج نئی گاڑی پہ آئے ہیں چرسی ہوتل پہ اور موسم بھی اچھا ہے کیا کہتے ہیں آج سرکتے ہیں موسم ہے بہت چنی چنی حوال چل رہی ہے بہت 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 چیٹر لینے پہ ہم سارے دیکھنے کارکتے ہیں آپ پہ جانا دیں تو نئی گاڑی لیے آپ نے کوئی ٹریٹ ہوگا رہا تو دی نہیں ہے ویورز کو وہ بھی ہم نے دکھانی ہے ٹریٹ دیں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد ابتارے کے بعد تو ویسے ہی ہو ہو جاتے ہیں اٹھاک آگے ابھی اچھی جگہ دیں گے اچھا چلیں آپ بتانے ہو نوید بھائی کیسا لگ رہا ہے آج چلسی ہوتل پہ آئے ہیں سردی بھی ہے موسم بھی ہے اور چائے بھی ہے اور گاڑی بھی نہیں ہے موسم بھی ہے موسم بھی ہے یہ ہے کہ آج سبھہ بارش بھی ہوئی تھی اس طرح یہ گیادرنگ سے یہ ہے کہ انسان کو جبائیٹا وہ گٹ رہتے ہیں اور اس طرح کی جو گیادرنگ ہے وہ ضرور ہونے چاہیے کیونکہ آج کے دونس میں جب ہوتا ہے چاہیے کسی کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہمارے ساتھ آئے ہیں تو آپ نے رنگ میں بھنگ ڈالے اور اچھا محسوس کر رہے ہیں آج اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر آپ نے چار پائندوں کا کہہ دی ہے چینل ٹھیک ہے ہاں توکیل بھائی ایسا لگ رہا ہے آپ کو موسم اور حمضان کے روزے اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک جندگی کیسے گزر رہی ہے مکون ہے رجل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیورز ہمارے ساتھ بھائی ہیں یہ ہم چار بھائی ہیں ایک ہمارا کزن ہے اور موسم کا بڑی ٹھنڈک ہے آج تقریبا ٹیمپریچر پارہ تیرہ ہوگا کس پر مہاولپور کا دوستو چائے چاہ رہی ہے ساتھ کے ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں گاب شب بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں پتہ ہی نہیں ہو رہا یہ دیکھیں چیز نہ پتہ نہیں ہے ایسے چھوٹ ایسے چھوٹ ایسے چھوٹ ایسے چھوٹ ایسے دیکھیں چائے ہم چھوٹ ہمی پیرے ہیں çünkü چیز تم دست کی چائی ہے جو ان ساںDr بھی چائے پھی لیے تو اگر آئے تھے اور یہاں ہم نے آؤڈر کیا چائے کا ٹین چاہ آگئی ہیں اور بندے ہم جناب پانچ تو ہم کریں گے اس میں جن کا کپ نہیں آیا اور کہ موو بنایا ہے اور جن کا آگیا بھی پہلے کہوں دور پ ہیں کھوٹウٹ پڑتا ہے اس میں ہمیں گے 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 ہمیں اس کے علاوہ جنڈالیو کڑھائی بھی ہوکی ہے چکن گڑھائی، نکن گڑھائی، بیپ کڑھائی بڑھ اچھا رسپرینٹر ہے 24 آور سرمیس ہینٹی راکھو بھی اپنیس ٹائم ہم گرمی میں آتے تھے بارہ بڑھے ایک وڑھے دو بڑھے تک یہاں پہ کافی ہوتے تھے جی دوستو اب باہولپور سے بیٹی کھوانا ہوئے ہیں برچی ہوتا سے ہوتا ہے باہولپور کی طرف اور یہاں سے سفر ہے تقریباً دس میڑ کا ہوگا دس میڑ بعد ہمیں شیئر ہو جائے باہولپور میں بھڑا ہڑا میوزنگ بھی لگا دی ہے یہ ہم نے گاڑی جو ہے ایک اپتہ پہلے لیئے اور وہ دوستہ پائیس مارڈل ہے یہ ایرس جس کی اچھی اسپنسیویٹیشنز ہیں اس کی جو سب سے بڑی اٹھو بھی ہے وہ یہ ہے تقریباً چیزی بروانہ یہ ہے دوستو یہ ہے باہنگوں کا اکلوتا فلائی آور یہ ہماراں سے گاز کر رہے ہیں یہ دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے جی گاڑی میں دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ملے میں بڑھنے گا اور یہ دیکھیں بڑھائی آور ملے میں بڑھائی آور یہاں پر یہ بنا تھا دو ہزار چار میں کب بنا تھا یاری دوزار چودہ میں دوزار چودہ میں تعمیر ہو تھا اور ٹیفک کی جو یہاں پر فلو تھا بہت زیادہ تھا بڑھائی آور بنایا تھا اور دو چار فلائی آور اور بھی ہنٹر پروجیکٹ ہیں باہت زیادہ میں جو بنے ہیں اس سے یہ ہوگا جو ٹریفک پریشر ہے جو بہت زیادہ برڈن ہے روڈز پر وہ فلائی آور بننے سے جو چھوٹی ٹریفک ہے وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہے بھائی ٹریفک جیسے گاڑی ہیں کارے ہیں یا اور بھی ایوی لوڈ رینز ہوتی ہیں اس کا جو لوڈز ہے وہ ان لوڈوں سے بھی کم ہو جاتا ہے فلائی آور کے ذریعے وہ باہر باہر نکلا جاتی ہے اور جب ہاتھ چھوڑائیں گے یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں جندرہ بھولی کے قریب یہاں سے بھی لاریٹا سے ٹرم رہ گیا اور میں باہر پر چھوڑے رہیں گے دوستو اب ہم باہر پر شہر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ہمارا موٹ بن گیا ہے بار بی کو کھانے گا تو ہم آئیں جی الفاروب ٹکہ شاک پہ اور گاڑی یہاں پہ ٹھائی ہوئی آج ہمارا دل کا رضا تھا کہ تو بار تھوڑی سی ٹھنڈک جہب ہے اور اس لئے ہم نے پلان منایا کہ اندر بیٹھ کی آج ٹکے کھانے گرم کی اندر ابھی ٹکے آئیں گے تو وہ باہر آپ کو دکھائیں گے باہر پر کا سب سے ٹیسٹی ہوتل ہے یہ الفاروب ہوتل ویلکم چوک اور بڑا اچھا میار ہے ان کا کھانے کا ہر چیز ہی لا جواب ہوتی ہے جیسے ٹکہ جو آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا آپ کھانا چاہیں تو خاص ہوتے ہیں اگر نہ کھانا چاہیں تو باتی مرزی جی دوستو یہ دیکھیں ٹکے آ چکے ہیں اور یہ ہم اب کھائیں گے روٹی کے بغیر بڑے زبردست ٹیسٹی ٹکے لگ رہے ہیں جی دوستو رات ہم ہو گئے تھے وہاں سے لیٹ تو رات ہم نے وہاں سے پار بگو پھائے تھا اب ہاور پور پہنچ کر اور تقریباً ایک بجے ہم واپس گھر پہنچے تھے تو ویلوگ اینڈنگ جو ہے میں نہیں کر سکتا تھا اب سہری کے وقت صبح کے دس بج رہی ہیں اور میں سو کے بھی اٹھوں تو یاد آئے کہ یار ویلوگ کی اینڈنگ درہتی تھی تو اب میں اس کو پھانے مائز کر رہا ہوں دوستو یہ ہماری کار پہ پہ پہلی ڈرائیر تھی نیوکار جو ہم نے دی ہے تو اس پہ پہلی ڈرائیر پر ہم نے جو جو کچھ کیا آپ کے ساتھ میں نے شیئرنگ کر دی ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکائی کر دیں اور بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اور اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو بہت بہت سیار کیسے لگی ہے ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں اب تک جازہ شکریہ گل کو گود بائی اللہ حافظ